بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اللہ خرفیص ہوں گے آج کی وڈے ماہ پکشام دیت کیاتے ہیں میرے خلیے سے تو آپ پندازہ ہو گیا ہوگا اس ٹائم میں ایک بلکل الیکٹریشن بنا ہوں تو آئے یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے اتنا کچھ پکڑا ہوا تھا خیر آج ہمارے گھر کے جو وہ صبحوں سے لے کے لائٹ آف تھی اور کام کر 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 میری پوری حالت ہو چکی ہے سو آپ یہ ویڈیو انجوائے کریں اور ایک بہت خاص بات کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نہیں ہو آیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مدبولیے گا اور بیلے آئیکن در پیس کر دیتے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ لوگوں کا تک پہنچیں اور آپ لوگ بھی تیکھ کریں کہ ہم لوگ پاکستانی کتنے جگاڑی ہوتے ہیں اور میں نے کہا کہ جگاڑ لگایا ساری وائرنگ جو انہا رہا ہے ایک الیکٹریشن کے مدد سے کیا کیا ہم نے صحیح کیا در آپ ویڈیو انجوائے کریں جان رہی ہے جان رہی ہے ہاں جان رہی ہے جان رہی ہے انٹسٹرک ہو گئی ہے اچھے کھیج کے دیر دباہ آہ 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 لائف میں بہلا ایکسپیرنس ہے اس طرح سے وائر کو جو ہے یہ جنے کا ہاں آہ چیکھنے یہ کہ الیکٹریشن جائے وہ کذن ہے اس نے اس کے ہیلپ کو آہیا ہے ہاں ہاں ہیلے ہیں کسے چاہے آگے یہ کسے چاہے ہیں اور تار کیوں کو اور پہے جیسی پہے اچھکیں اور دیئے ہیں ابھی جو یہ پلیٹ ہے باپس میں بھا دیتے ہیں یہ ایسا نہ بہت سچا ہوتے تھے ہاں کافی رسپی پہاں آگا ہی ساں ہائیڈ سے آتا ہے اور سیڑی جو ہم لگائی گے وہ ہاتھ سی طرح نہیں پہنچنے اس نے اتنی سی کافی ہے باقی بار میں ساں ہاں کاری درد پہنچنے کچھ چاہیڈین دزمید مجم必iset بیدیان ک پہنچنے انہیں چھے گئے انہیں چھے گئے انہیں چھے گئے صحیح لیکن جو دائیں اور ابھی جب میں کھڑا ویڈ کر رہا ہوں کہ جو الیکٹریشن بھائیں ہیں وہ تار یہاں سے بھیجیں گے اور اس سراخ میں سے جب وہ تار اس والے باہر آئے گے پھر جب میں نے بتا دوں کہ یہاں سے ہم کافی ٹائم سے ٹرائے کر رہے تھے لیکن تار جب وہ نہیں گئی ابھی دک نہیں آئی کوئی نہیں آئی ابھی دک اور میں تو تھاگ گیا ہوں اتنے میں اُدھ سے بھی تار کافی ٹائم کافی بار ٹرائے کیا نہیں گئی اب ادھ سے بھی تین چار بار ٹرائے کیا نہیں گئی اب جب وہ دوسری سیٹ سے انہ کے ریوز میں تار پھیج رہے ہیں اب وہ آئے گی تو پھر جب وہ ہماری بجلی چاہلے ہوگی اور موبائل کے بیٹھے بھی وہ ٹرائے گئی ہے ابھی پلان بنائے کہ یہ موٹی والی وائر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ والی وائر سٹیل وائر اور دوسری جو وائر بھیجنے ہیں یہاں پر وہ دونوں باندھ کے بھیج دیں گے اور میں بچائرہ غریب آدمی اس کو کھنجوں گا یہاں کھڑاؤ کے دوسری اس کا کس جگہ بھی مجھے کھڑا کیا ہے الیکٹرک وائرس پکڑا کے بلکل چھت کے ساتھ وہ بھی لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ صبر سے کام لے ایسے جگہ بھی صبر ہوتا ہے جہاں جان کے لالے پڑے ہوں اگر اوپر سے بجلی آگئی تو ابھی میں گیا سیڈی کسی نے پکڑی نہیں ہوئی بس وہ ان کے ساتھ اٹکائی ہوئی ہے تو کچھن میں سلوپ کے ساتھ اٹکائی ہوئی ہے اور ادھر سے دیوار کے ساتھ اٹکائی ہوئی ہے مجھے کہہ رہا صبر سے کام لے اور فائنلی جو ہے ایک کھینچ لیے آگئی دو تارہ ایک سٹیل آگئے تارہ تارہ ساتھ کر کے پچھلی سائٹ پہ ہم لوگ وائر بھیجنے لگیں اب دیکھیں میسیس راگ کیا کرتے ہیں اور انفارچنیٹلی یہ آبیس بھائی جہاں وہ میرے کلر بھی ہیں اور یہ ہم سایا کے گھر میں اس نے سریعہ بھیج کیا ایک ایمارا جی گاڑی ہے میرا خیال ہے وہ درواز بھی چلی ہوں نہیں کہا ایمارا ایکی کرنیو ایمارا ایک ساڑکت بانتی یہ بیس صاحب کم انٹا اس وقت سے انتظار کر رہا کہ کہ میرے بابا فری ہوں گے پھر ہم گھر میں جائیں گے کوئی نہیں ہے اور یہ ساتھ والے کے گھر کے اندر ہم نے سریعہ پہنچا دیا سراکھ سائی ہے؟ آئیے گی وائر؟ آئیے گی اب جاکے ہم وائر پہنچاتے ہیں کافی سارے کام بینڈنگ پر پڑھیں وہ بھی کرنے ہیں لائٹ آنے کے بعد اور فائنلی ہم نے بھیجی دوسری سائیڈ پہ اور یہاں پہ اس کے لئے تھا یہ لائٹ کے لئے سراخ اس کے ذریعے ہم نے وائر جو ہے وہ پہلی سائیڈ پہ بھیجی دیا تاکہ فیلال ادھر کا کام چلائیں بعد میں اس کے لئے دیکھا جائے گا اور فائنلی جایب الیکٹریشن صاحب کو میں نے کام سکھائی دیا چھا آپ نے سکھا رہا ہے؟ ہاں میں اتنی میرے سے سکھایا آپ کو صبح سے کام سکھا رہا تھا ٹائم میں نے زائے کیوں لگایا زائر سی بات آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے تب ہی آپ کو میں سکھایا پیا کام اگر آپ مجھے ٹائم نہ دے تو آپ کو میں کیسے کام سکھایا اگر آپ اتنی ہا رہے تو تو خود ہی کار لگے مجھے کی ملا نہ کھا رہا ہے اس لئے تاکہ آپ کو کام سکھا سکھا سکیں آئندہ آپ کو رہو آئندہ آئندہ دوبارہ کبھی خراب ہو تو پھر آپ آکے کر جو اس لئے آپ کو سکھایا کام اپنے نمبر میں آرہا ہے ہاں اچھے سے جوڑ لگانا ٹھیک ہے جوڑ اب کھلے نا ہاں جیسے میں آپ کو سکھایا تھا بلکل ویسے جوڑ لگا کے ویسے ٹیپ کرو اس کو سکھایا ہے ہاں یہ میں نے ویڈیو لیٹ سٹارٹ کی تب میں ویڈیو نہیں تھا منا رہا جا میں نے آپ کو سکھایا تھا نہیں نہیں آپ نے براہ نہیں تھی تو ابھی ہمارا اندر کا سارا جتھا کام کمپلیٹ ہو گیا یہ مین وائر جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے رولز یہ ہوتے ہیں میٹر کے بارے میں ہم میٹر سے پچھلا یا میٹر سے تار نکلنے کے بعد اگلا پوائنٹ ہوتا انہوں نے دیا وابڈا والوں نے ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے ہیں اور اس کا پیچھے والا ہم وہاں تک اس کو اپنی الیکٹریشن کی مدد سے چھیڑ سکتے ہیں وہ بھی افیشل الیکٹریشن ہم اناڑی بندہ اس کے ساتھ نہیں چھیڑ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے کوئی کنٹرول نہیں ہوتا وہ بلکل ڈریکٹ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی سٹاپ نہیں کوئی بریکر نہیں جب وہ آکے ہمارے مین بورڈ کے اندر لگ جاتی ہے اس کے بعد آگے اس کے بریکر جاتے ہیں اور اس سے آگے اگر ہم چھیڑ چھڑ کرنا چاہے تو وہ ہمارا اپنا رسک ہوتا ہے کہ ہم پنگا لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں